اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلیم رب نواز اور آپ میرا یوٹیوب چینل سلیم رب نواز دیکھ رہے ہیں تو دوستو آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے زلہ جھنگ سے جن کا تعلق ہے امیر عظیمت کا لقب پانے والے مولانا حق نواز جھنگی صاحب کے فرجان سابق ایم پی اے مولانا مسرور نواز جھنگی صاحب اسلام علیکم صاحب جی بھر سر کیسے ہو سر سب سے پہلے میں آپ کا مسکور ہوں محیر نصار حراج صاحب کاری اکرام کنہار صاحب اور مار عامر حراج صاحب کی وساطت سے کہ جنہوں نے مجھے آپ سے مقاتب ہونے کا موقع دیا تو سر میرا آپ سے سوال ہے آپ نے فرس ٹائم سیاست میں انٹری کی آپ کی انٹری سے پہلے جو آپ کی جماعت کے امیدوار تھے جو آپ کی جماعت کی کنیڈیٹ تھے وہ جب سیاست میں آتے تھے تو وہ شکست سے دو چار ہوتے تھے بھار جاتے تھے لیکن جب آپ نے فرس ٹائم انٹری کی تو آپ ماشا لکھ بڑی بھاری کامیابی سے کامیاب ہوئے تو اس کے پیچھے کیا بجائے ہیں ماشا اللہ آپ فرس ٹائم آیا آپ کامیاب ہوگئے ہیں اس میں چیز ہے کہ یہ الیکشن کو ہمارا پہلا نہیں تھا چونکہ مستقل جو ہے وہ افراد وہاں سے الیکشن کر رہے تھے میرے والد محترم علامہ کنہ جلوی شہید رحمت اللہ کہ اس کی لیگیسی کو لے کر وہ چال رہے تھے تو میں اسی لیگیسی پر آیا تھا انہی کے نام پر آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جو ہے وہ اثر میں شہر ہیں ان کے قلت مند ان کے دوست ان سے محبت کرنے والے افضاد محبوب تھے اس منام پر جو ہے نعید اللہ کا حکم سر آپ ماشا اللہ ایک قابل ترین سیاست دان بر کے سامنے لوگوں کو خدمت کرتے تھے جو عوام کی معامدات تھے جو پروبلمز تھیں آپ ان کو سولویں کرنے والے تھے تو آپ نے سر 2018 میں کیوں سیاست دور اختیار کیا اس کی کوئی خاص رجب بتانا چاہوئے پس اس کی کچھ ذاتی معاملات تھے چلو سر آپ سے دوسرا سوال ہے ہمارا ملک الحمدللہ الحمدللہ اسلامی جمہوری ملک پاکستان ہے سر اسلام کی روشنی میں سیاست کیسی ہونی چاہیے ہمارے ملک پاکستان میں ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست دین کے بغیر ہوتی جیسے علام اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جس وقت انسان کوئی بھی شخص یہ ضروری نہیں ہوتا کہ الیکشن لڑنے والا ملوی ہی ہو لیکن یہ ضروری ہونا چاہیے کہ الیکشن لڑنے والا شخص دین جاننے والا جاتی ہے چونکہ ہر مسلمان پر اتنا دین جاننا ضروری ہے جس سے وہ اپنے تمام معاملات حال کر سکتے ہیں جس شخص پر یہ ذمہ داری ہو کہ وہ علاقے کے لوگوں کے اسے مسائل حال کرنے ہو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام نے اپنے لوگوں کے اس پر کیا کیا حقوق لابو کیا تاکہ وہ ان پر پورا اترے گا تو یقینا جو ہے وہ کس پر ظلم نہیں کرے گا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا کسی کا نقصان نہیں کرے گا چونکہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس کے ذریعے بعض اوقات بعض افراد بے انتہا طاقت میں آ جائے گا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کا نقصان بھی کرتے ہیں ان کو تکالیف بھی پہنچاتے ہیں تو لہٰذا اگر وہ دین سے واقع ہوگا تو یقینا ایسا نہیں کرے گا کیونکہ جو اللہ سے دیکھتے ہیں وہ مخلوق اتراب تکالی نہیں کرے گا سر ہمارے جو شہستدان ہیں وہ لائیو ٹی وی شوز کے اوپر بیٹھتے ہیں تو جو سفیر ہوتا ہے جو صافی ہوتا ہے ان تو سوالات پوچھتے ہیں اور جو سوالوں کا جواب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ چورو وہ کہتا ہے آپ چورو وہ کہتا ہے آپ نے ملک کو کھایا وہ کہتا ہے آپ نے ملک کو کھایا تو سر جو ہماری بائیس کروڑ عوام ہے اور جو ہمیں ہمارے پاکستان سے علاوہ جو باہر سے لوگ دیکھتے ہیں جو ہمارے سیاسدان ہیں وہ ان کو کیا محسنی دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا آپ نے ملک کے ساتھ یہ کیا محسنی دیتے ہیں سر آپ کچھ بتاؤ گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ سیاسی نظام میں بہت سے چور بھی آگیا جیسا کہ ایک بزرگ تھے ان سے کسی نے آ کر کہا کہ جی مدرسے میں میں گیا آپ کے محسنی میں تو کسی نے باہر سے میرا جوتہ چورا لیا تو کیا نمازی چور انہوں نے کہا نمازی چور نہیں چور نمازی بن گیا ہے تو ایسے لوگ جو مطلب ہے جن کا کوئی کرائیٹریہ نہیں تھا جو اس سے پہلے کچھ سیاست کا حصہ نہیں تھے نئے نے جو ہے نا ان کو کسی وجہ سے نواز دیا گیا تو ان لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم نے اس نظام کو آگے لے کر کیسے چلنا ہے جمعیت کو کیسے بال رکھنا آئین اور قانون کی روشنی میں اس کو کیسے اپنے ملک کی ترقی کے لئے استعمال دیں سر ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ اپنے اولاد کو اپنے اولاد کو دین سکھاؤ تو جب آپ اپنے اولاد کو دین سکھاؤ گے تو دین آپ کے اولاد کو سب کچھ سکھا دے گا تو اللہ کے نبی کا ارشاد مقدس ہے ماشاءاللہ کہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد دورت پر فرض ہے علم حاصل کرو ماں کی گھوٹ سے لے کے قبر کی گھوٹ ہے تو سر میرا چینل جو ہے الحمدلہ وہ سٹوڈنٹوں کے لیٹیڈ ہے تو کوئی آم میسید ہو طالب علموں کے لیٹیڈ جو یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ہمارے الحمدلہ اسلامی جو مدارس میں پڑھتے ہیں کوئی سر آخری میسید ماشاءاللہ جی یقینا آپ یوت کے لئے کام کر رہے ہیں تو یوت کے لئے میرا یہ پیغام ہے کہ وہ دین حاصل کریں علم حاصل کریں اور دین کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے ایسا علم جو فائدہ مند اس سے روکتا ہے یقینا ایسے علم سے دین منع کرتا ہے جس میں صرف وقت کا زیادہ جیسے ستارہ شناسی ہے یا ہاتھوں کا جو اینجی پامسٹری ہے ان چیزوں سے جو اینجی دین اس لیے منع کرتا ہے کہ ان میں صرف وقت زائع ہوتا ہے ان سے حاصل کسی بھی تو ایسے دین کو وہ ضرور حاصل کریں دین بھی حاصل کریں اور دنیا کا جو علم ہے جس کی ضرورت ہے اس کو بھی حاصل کریں اور ملک کے لئے اور دین کے لئے جو ہے وہ ایسی خدمت کرنے والا بنے کہ ان سے دیکھ کر لوگ دین بھی سکھیں اور ان سے دیکھ کر لوگ موئی بیغتر ہیں سر بہت میرے بانے سائن کیو سو مچ آپ نے مجھے ٹائم دیا دن سے سر آپ کے مشکور ہیں ستاو مجھے ٹائم دیا ستاو مجھے ٹائم دیا